بی آریس کے سابق وزیر ورکن اسمبلی سدھی پیٹ ٹی ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر الزام آئیت کیا کہ وہ ریاست میں خواتین کے لیے مفت بس سروس سولت کا آغاز کر کے آٹو ڈرائیورز کو معاشی مسائل میں مبتلا کر دیا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آٹو ڈرائیورز کو ہر مہینہ پندرہ ہزار روپے جاری کرے تاکہ وہ اس رقم کے ذریعے ان کے خاندان کی کفالت کر سکے ٹی ہریش راؤ نے سدھی پیٹ ٹگری کالج میں آٹو ڈرائیورز کے لیے منقیدہ گیمز پروگرام میں حصہ لیا ہریش راؤ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی دنوں سے آٹو ڈرائیورز ان کے مسائل حل کرنے کے مطالبے پر احتجاج کر رہے ہیں ریاستی حکومت ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ آٹو ڈرائیورز کے ساتھ انصاف کرے بیاریس قائد نے کہا کہ ان کی پارٹی خواتین کو بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کی مخالفت نہیں کرے گی حکومت کی وجہ سے آٹو ڈرائیورز جن مسائل میں مبتلا ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین ویسی نے کر دیا ہے ایک بہترین کام خواتین میں تقسیم کیے سلائی مشین تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے خود محنت کرتے ہوئے حلال کمائی کمائیں خود کے پیروں پر کھڑے ہوں اکبر الدین ویسی نے کہا کہ شہر حدراباد میں ایک متحرق قیادت اور خدمت گزاروں کی جماعت ہے جس کی وجہ سے یہاں ہماری لڑکیاں ہجاب کے نام پر تعلیم سے محروم نہیں ہیں ہمارے محلوں میں ازان پر پابندی نہیں ہے اور بیف کے نام پر کسی کو مارا نہیں جا رہا ہے اکبر الدین ویسی نے کہا کہ ہمیں اپنی جماعت کی اہمیت اور اتحاد کی قدر کرنا ضروری ہے اکبر الدین ویسی نے ان کی جانب سے قائم کیے گئے اویسی اسکول حافظ بابا نگر میں اوکیشنل کورسز کرنے والی لڑکیوں میں سرٹیفیکٹس سلائی مشین اور بیوٹیشن کے کٹس کی تقسیم کیے انہوں نے کہا کہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اپنی قیام کے بیس سال مکمل کر رہا ہے انیس سو نینانوے کے الیکشن کی کامیابی کے بعد اس ٹرسٹ کے قیام کا مقصد علم کے ذریعے ناکام زندگیوں میں کامیابی لانا جہالت کا خاتمہ کرنا زندگی کے اندھیروں کو اجالے میں کرنا ہے ایک طویل جدوجہد کے بعد آج اس ٹرسٹ کی چودہ عمارتیں ہیں اسکولز ہیں جن میں پچیس ہزار طلبہ کی مفت تعلیم اور ان کو ہنرمند بنانے کا انتظام کیا گیا ہے ہمارے سکولز میں وکیشنل کی ٹریننگ دیتے ہیں آپ کو سن کر اور حیرت ہوگی کہ سالانہ پورا ہم نے اب اس کو پورا صحیح طریقے سے ہم نے مرتب کیا ہے تو دس پورسز ہمارے پاس ہوں گے میڈی، ٹیلرین، ڈیوٹیشن، کپیوٹر، سکوپن انگلیش، کارچو، فیشن ڈیزائننگ، امروئیڈی، آرٹ اینڈ کراپ، پینٹنگ یہ دس تھے دس میں ایک اور اضافہ ہم کر رہے ہیں جو کہ پکن کے رہے گی جس میں صرف مغلائی، ڈیشن نہیں، چینیز، کانٹیلینٹل اور بیکنگ، ڈیزارڈز اور دوسرے سویٹ سب بنانے کا بھی اور اس کے ساتھ ہم نے طے کیا کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سالانہ، سالانہ، پرانے شہر کے بارہ ہزار، بارہ ہزار بچیوں کو دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے